تو بھائی لوگ پہلی بار ہمارے پاس ریویو کرنے کے لئے کوئی فون آیا ہے جس کا نام ہے ٹیکنو سپارک 7 پرو تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے اگر میں اس باکس کو دیکھوں تو بڑا بڑا اوپر لکھا ہوا ہے بھئی 48 میگا پکسل تو جیسے کہ اس فون کی پرائز ہے تقریباً 21 سے 22000 روپے تو اس میں 48 میگا پکسل کافی زیادہ ہے مطلب اگر 48 میگا پکسل کے حساب سے پکچر نکال رہے تو ویل ان گوڈ ہے اور اوپی ہے اوپر سے ہم لوگ اس میں کوئی ٹی وی جیتنے کا چانس بھی ہو سکتا ہے تو دیکھتے ہیں کیا پتہ ٹی وی نکل آئے اور باکسنگ لائک کافی اچھی ہے ڈیسنٹ ہے پرائز رینج کے حساب سے لفٹ سائٹ پر اس کے سپارک 7 پرو لکھا ہوا ہے نیچے کچھ سپیکس ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہو 48 میگا پکسل تو ہمارے پاس پہلے سے ہی ہو سامنے بھی لکھا ہوا ہے اس کے بعد سپر نائٹ موڈ ہے مطلب آپ اندیرے میں چل مار رہے ہو دوستوں کے ساتھ اس میں بھی پکچرز لے سکتے ہو نائنٹی ہرٹس ڈسپلی واقعی میں اگر اس پرائز میں آپ کو نائنٹی ہرٹس کا ڈسپلی ملا کوئی بات نہیں ہے لکھا تو ہے بعد میں دیکھ لیتے ہیں اگر واقعی میں نائنٹی ہرٹس ہے تو اوپی ہے اوپر سے ہیلیو پروسیسر ہے جی ایٹی کا جو کہ کافی ایک اچھا پروسیسر ہے آپ کے لیے مطلب نورملی گیمز کافی حد تک سمودھ چلا لے گا اور بیسٹ تنگ فائیف تاؤزن ایم ایچ بیٹری تو اگر آپ گیمر ہو تو بھئی دے مار ساڑھے چار پورے رات کلتے رو لوٹوٹ آڈیو شیئر اس کی میں سمجھ نہیں آ رہی ہے پہ کچھ تو اچھا ہو گا اس میں تو اس کو انبوکس کرنا سٹارٹ کرتے جس میں کہ اس کا سٹائل آپ صرف دیکھو ایسے کر کے کلتا ہے مطلب ایسے ٹک کی آواز آتی ہے کلنے میں ایسے کول کے آپ اس کو ایسے مجھے لگا اوپر موبائل پڑا ہوگا پر کوئی بات نہیں یہ بھی کوئی کام کا چیز ہی ہوگا دیکھتے ہیں کہ بھئی اس میں اوپی یہ مزے کھائیں یہ شائن چسکے والا شائن مار رہے اچھا اوپر لکھا ہوئے دریم کیپ یو دریم اور کوئیٹ مووینگ اس میں ہمارے پاس ہے زیادہ تو کچھ نہیں ہے پر اچھا تھینکیو کارڈ تھینکیو فور بائنگ سپارک سیون پرو ویر یوئر ویلکم اور آگے بھئی اس کا آتا ہے کوئی انفرمیشن یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہو اگر کچھ زیادہ ہی فارغ ہو تو اور یہ اس کا کوئی ورانٹی کا ٹویلف پلس ون ڈاریک ترٹین کیوں نہیں لکھ دیتے پر چل کوئی نہیں تیرا سوری ترٹین منت اس کی ورانٹی ہے اس کو کر دیتے ہیں ہم لوگ سائیڈ پہ پہلی بات میرے پاس کوئی پراپر ٹیبل نہیں تھا اس کے اوپر رکھنے کے لئے تو میں نے اپنے بین بیک کے اوپر فون رکھا ہے تو کمپرمائز باقی آپ کو موبائل کی طرف جاتے یہ الٹا پڑا ہے سیدھا اچھا سیدھا پڑا ہے ایک سیکنڈ اصل میں میں نے ٹرائپورڈ لگایا ہوئے تو مجھے ٹیک سے دیکھ نہیں رہا اکے تو یہ ہے ہمارے پاس فرسٹ لوگ جس کے اوپر وہی باقس والی باتیں لکھی ہوئی ہے ساری فورٹی ایٹھ نائنٹی ہرڈز پروسیسر سمائل سنیپ شوٹ مجھے لگا سنیپ چیٹ لکھا ہے فائف تاوزن ایمیج بیٹری اوکے تو میڈ ان پاکستان کے حساب سے کافی بیٹر ہے مطلب پاکستان میں پاکستان سے آپ ایکسپیکٹیشن اگر جیسے رکھ رہے ہونا تو اس حساب سے کافی بہتر ہے پاکستان میں بنا ہوا ہے یہ فون تو اس کی وجہ سے مجھے ایکسپیکٹیشن تھوڑی سی کم تھی کہ مطلب فینشنگ اتنے مزے کی نہیں ہوگی پر اس پرائس رینج میں آپ کو یہ والا چس کا کافی کم فونز میں دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس فنگر پرنٹ ہے جو کہ بہت ایک کمفورٹیبل جگہ میں ہے مطلب نورملی لوگ یہی پر یوز کرتے ہیں فنگر پرنٹ کو اور لیفٹ سائیڈ پہ آپ کے پاس ہے والیوم راکرز اور پاور بٹن نیچے کی طرف آپ دیکھو تو اوکے چارجنگ اس کا پرانے والا پورٹ ہے اور کم از کم ہینڈ فری جیک ہے تو کافی لوگوں کے لئے یہ ایزی ہو جائے گا ہینڈ فری وغیرہ یوز کرنا لیفٹ سائیڈ ٹوٹلی کلین ہے بس ادھر سم ڈالنے کی جگہ ہے اور باقی کوئی سسٹم نہیں ہے اوپر کی طرف بھی سارا کلیر والا سین ابھی سب سے پہلے تو اس کے اوپر والے پروٹیکٹر اٹھا دیتے کیونکہ یہ مجھے تھوڑا سا آوکورڈ لگتا ہے یہ ہمارا ریموو ہونے لگا ہے پروٹیکٹر جو اس کے ساتھ کمپنی سے آتا ہے جس کے بعد سکرین اینڈ لیول تک سموٹ ہو جاتی ہے اس کو سٹارٹ کر کے دیکھتے اوکے ٹیکنو پاورڈ بائی انڈرویڈ اوویسلی یار صحیح ہے مطلب پچاس آٹھ آزار روپے والے فون کی لک ہے اکثر اس پرائس رینج میں اس طرح آتے وہ بلکی ہوتے ہیں مطلب صحیح موٹے ہوتے ہیں اور پلاسٹک پلاسٹک فیل ہوتی ہے یہ شائن والا سسٹم کافی چسکے والا ہے جب فون ہمارے پاس ہو گیا ہے انلاک اس کو ہم لوگ سائیڈ اچھا نہیں ہوتا ہے تو تب تک ہم لوگ اس کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں کیا سسٹم ہے نائنٹی ریفریش ریٹ میرے حساب سے تو صحیح ہے کافی سموت ہے مطلب لائگ وائگ ابھی تک تو پتہ نہیں چل رہا ہے گیم دیکھ کے پتہ چلے گا کہ گیم کیسا پلے کرتا ہے تو تب تک میں اس میں گیم انسٹال کر لیتا ہوں تو جب تک ہمارے پاس اس میں گیم ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے ہم اس کے باقی کمپننٹس دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس ایک آتا ہے اس کا چارجنگ کیبل جو کہ کافی مطلب اچھے کوالٹی میں ہے سمپل والا ہے مطلب صحیح ہے اس پرائس رینج کے حساب سے آپ کو یہی ایکسپیکٹ کرنے چاہیے اس کے علاوہ ساتھ میں چارجر ہے جو کہ بیسک ہے مطلب کوئی زیادہ الٹرا سوپر فاسٹ نہیں ہے پر کافی بہتر ہے اور ایٹین وارٹ سپورٹڈ ہے اگر آپ کے پاس اچھے والا چارجر ہے تو آپ اس سے بھی فاسٹ چارجنگ کر سکتے ہو اس کے بعد ہمارے پاس اس میں ہینڈ فری آتی ہے جو کہ پرانے والے سٹائل کی ہے مطلب کچھ لوگ وہ دوسرے والے ہینڈ فری پسند کرتے ہیں جس میں ادھر ربڑ چپٹ لگے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ یہ والے یوز کرتے ہیں تو جن کو یہ والے پسند ہے ان کے لئے گوڑ ہو گیا جن کو نہیں پسند ہے وہ دوسرا خرید لے بٹ یہ بھی صحیح بات ہے آج کل میں نے فونز دیکھے ان کے ساتھ ہینڈ فری نہیں آتی ہے مطلب جو ترڈی تاؤزن کے نیچے کوئی بھی فون آپ پرشیز کرتے ہو ہینڈ فری وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے صرف چارجر ہوتا ہے فون ہوتا ہے تو وہ اس پوائنٹ آف یو سے اتنا تو اچھا ہے کہ آپ کے پاس ہینڈ فری وغیرہ مل رہی ہے اور باقی اس کے بعد اچھا کچھ بھی نہیں ہے اس کو بند کر دیتے ہیں سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں جب تک گیم ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے تب تک ہم لوگ اس کے ڈیزائن کی بات کر لیتے ہیں تو یہ ہے بھئی فن شیپ سٹریم لائن ڈیزائن مطلب اس کا مجھے نہیں پتا ہے پر یہ چیز سٹریم لائن ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ ہے الٹرا ہائی پریسیشن لیزر کیمرہ موڈل یہ میں نے رٹا نہیں ہے واقعی ہے اس میں مزاق سے اٹھ کے کافی اچھا ڈیزائن ہے باکس کے اوپر تو بہت اچھی اچھی انگلیش لکھی ہوئی ہے جیسے کہ الٹرا ہائی پریسیشن لیزر کیمرہ موڈل تو مجھے لگتا ہے کہ یہ لیزر کیمرہ سے بنا ہوا ہے جو کٹنگ مٹنگ کی ہے تو اس کا مطلب سمپل لوڈز میں یہ ہے کہ بھئی صفائی سے بنایا گیا ہے ٹھیک ہے اب جب تک گیم ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے تب تک ہم اس کے وہ دیکھ لیتے ہیں ریم روم کا کیا سسٹم ہے 32 ہے یا 64 ہے مجھے 64 لگ رہا ہے اوکے تو 64 جی بی روم ہے اور 4 جی بی رحم ہے تو کافی ہے مطلب آپ اگر ریکارڈنگ وغیرہ کر رہے ہو یا زیادہ پکچرز وغیرہ لیتے ہو تو ویل ان اف ہے آپ کا کام کافی دیر تک چلائے گا کیمرے کی بات کر لی جائے تو اس کا بیک کیمرہ 48 میگا پکسل کا کہہ رہے ہیں تو لیٹس سی کیسے ریزلٹ دیتے ہیں یہ میں اپنے رنگ کی پکچر لے لیتا ہو ایسے ہی اگزامپل کے لیے کہ کیسے لگتی ہے تو پکچر چیک کرتے ہیں پکچر یار 48 میگا پکسل یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس حساب سے مجھے لگ بھی رہا ہے بکرز کافی کلیر پکچر آئی آپ دیکھ سکتے ہیں میں زوم ان کر رہا ہوں پر پکچر پٹ نہیں رہی ہے تو بیک کیمرہ کا سین یہ ہے فرنٹ کیمرہ کا دیکھتے ہیں کیا سسٹم ہے میں ہی سلفی لے کے چیک کیا ہے کیسے لگ رہا ہے دیکھ لو کافی مطلب صحیح کیمرہ ہے سلفی والا زیادہ مجھے صحیح لگ رہا ہے یا تو پھر میں اس میں پیارا آ رہا ہوں تو اسی لئے اور یا تو پھر واقعی میں صحیح ہے تو فرنٹ کیمرہ اس کا ایٹھ میگا پکسل ہے بیک کیم فور ڈی اٹھ میگا پکسل ہے تو بھائی لوگ ابھی ہم لوگوں نے اس میں پب جی موبائل لائٹ ڈاؤنلوڈ کیا ہے چیک کرنے کے لئے کہ کیسا ایکسپیرینس ہے اس میں آپ کو جو ہے لائٹ ورزن میں آپ کو سموت ایکسٹریم تک مل جائے گا اور پب جی میں آپ کو سموت الٹرا تک مل جائے گا تو لائٹ کا فائدہ یہ توڑا سا زیادہ سموت ہوگا اس کے ویسے میں نے لائٹ ڈاؤنلوڈ کیا ہے تو چیک کرتے کیسا ایکسپیرینس رہتا ہے اس پر کھیلنے کا اور لائٹ کے ایڈی میرے پاس نہیں تھی اسی لئے میں نے بلکل برینڈ نیو ایڈی لاغن کیا صرف دیکھنے کے لئے کیسا گیم پلے تو بھائی لوگ ہمارا میچ لگ چکا ہے میں نے اس کے کنٹرولز توڑے سے چینج کی ہے بکرز وہ بلکل بیسک کنٹرولز پہ میں نہیں کیل سکتا ہوں اور ایک اور بات کیس میں جائرو سکوپ نہیں ہے اور اوویسلی بکرز اس کے پرائسز کے حساب سے اس طرح کے فونز میں جائرو نہیں آتا ہے تو ہم لوگ جائرو کے بغیر کلنے کی کوشش کریں گے کہ کیسا ایکسپیرینس رہتا ہے تو بھائی لوگ ہمارا میچ لگ چکا ہے میں نے اس کے کنٹرولز توڑے سے چینج کی ہے بکرز وہ بلکل بیسک کنٹرولز پہ میں نہیں کیل سکتا ہوں اور ایک اور بات کیس میں جائرو سکوپ نہیں ہے اوویسلی بکرز اس کے پرائسز کے حساب سے اس طرح کے فونز میں جائرو نہیں آتا ہے تو ہم لوگ جائرو کے بغیر کلنے کی کوشش کریں گے کہ کیسا ایکسپیرینس رہتا ہے ٹوڈی ٹو سیکنڈ ہے لائک نورملی جب آپ موف کر رہے ہو یہ تو کافی سموت ہے مطلب جگل وغیرہ ہو گیا تو کافی سموت ہے اب آگے کھیل کے دیکھتے کہ کیسا ایکسپیرینس ہے ایک تو میرے پاس یہ ٹرائپوڈ لگا ہوا ہے تو مجھے ٹیک سے دکھ نہیں رہے کہ کیسے پر میں ٹرائے کروں گا آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا کروانے کی کہ کتنا سموت ہے کتنا نہیں ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے پہلے سے پرچیز کرنے کے پہلے اب یہاں پہ کوئی مل نہیں رہے کوئی تو مل جائے اوکے نائس ون پرو ہے بھئی ادھر بھی وہ چلا رہے سناپر چلا رہے مر بھی جا بھئی کتنے بولٹس میں مرے گا ابھی مر گیا اوکے تو بھئی گیمنگ ایکسپیرنس کے لحاظ سے لائٹ تو بہت ہی سموتھ چلتا ہے اور پب جی بھی آپ اس میں چلا سکتے ہو بٹ لائٹ میں اس لئے ریکمینڈ کروں گا کیونکہ پرائس کے حساب سے اتنا آپ کو بھی آئیڈیا ہوگا کہ اتنے پرائس میں آپ کو ابھی یہ 11 پرو میکس نہیں مل سکتا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ آئی فون سے بیٹر ہے اسیوس روگ یا پھر ریزر سے بیٹر ہے بٹ جس پرائس میں آپ کو مل رہا اس پرائس میں سب فونز میں سے مجھے یہ والا بہتر لگ رہا ہے مطلب چھوٹے پیک میں بڑا دماغا والا سسٹم ہے تو اگر کسی بھائی کا بجٹ کم ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کوئی گیمنگ فون لے لے یا پھر ایسا کوئی فون جس میں کم از کم سموتھ چلتی ہو پب جی تو پھر یہ سسٹم صحیح ہے یہ والا فون پرچیس کر کے پب جی موبائل لائٹ ڈاؤنلوڈ کرو اور بھئی کھیلو دڑا دڑ میں جگل پورے دیر اوپر اس پر ڈیمیج ریجسٹر کیوں نہیں ہو رہا ہے شاید میرا ایمی سٹیک نہیں ہے اوکے خلیفہ یہاں پر ون وی تری سنبالتے ہوئے یہ لوگ مجھے نوب سمجھ رہے ہیں اس میں جائر ہو نہیں ہے اس لئے میں توڑا سا عادی نہیں بغیر جائر ہو کے کیلنے پر پر آئے ہوپ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ اس میں کیسا ایکسپیرینس ہے گیمنگ کا آپ دیکھ سکتے اس کوپن وغیرہ ہو گیا یا پھر فائر ہو گیا تو کوئی لیگ اب اس لائٹ میں تو کوئی لیگ نہیں ہے پب جی میں بھی نہیں ہوگا اگر آپ سمووت الٹرا پہ کیل ہوگے تب چلو بھئی کارنہ انٹریٹ کا پٹکہ ہی دے دیا ابھی تھوڑا سا سناپنگ کر کے چیک کرتے کیسا سسٹم سناپنگ ہو سکتی ہے اس میں یا نہیں بھئی سامنے تو آجاؤ یار اوکی ایک شوٹ دوسرے میں مری گیا دوسرا گیا آجاؤ بھئی حلو ہے کیا ٹی ڈی ایم پلیئر ہے کدھر گئے باقی اس میں سنسٹیوٹی وغیرہ کچھ سیٹ نہیں تو تھوڑا مشکل ہو رہا ہے کیلنے میں باقی بھائی آپ کا پھر بھی کلز نکال رہے اپنے حساب سے دو مس ہو گئے یار ٹھٹی اوکی دو گئے تیسرا کدھ گیا اب تیسرا مس ہو گیا ایزی ون ویتری ہونے والے تھا تھوڑا سا اوپر آجا کدھر گیا یار اس میں سنسٹیوٹی وغیرہ سیٹ نہیں ہے تو میں بس صرف آپ کو یہ آئیڈیا کروانا چاہ رہا تھا کہ کتنا گیم پلے سمووث ہے اور کس طرح گیم پلے ہوتا ہے تو آپ لوگ کو اس موبائل کا ریویو پسند آیا ہوگا تو آپ کا کوئی دوست ہے یا پھر آپ خود ایک سمال بجٹ میں اچھا ڈیوائس اٹھانا چاہتے ہو تو میرے حساب سے جتنے کا یہ مل رہے ہے اس حساب سے کافی بیٹر ہے آپ اس پرائس رینج میں اس ڈیوائس کو اٹھا سکتے ہو پبجی وغیرہ کیل سکتے ہو اپنا انجوائی چل مار سکتے ہو تو یہ میرا فرسٹ فون ریویو تھا ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں لف اس ملتے ہیں